کرونا سے ڈرونا پادمشری ڈاکٹر محسین صاحب ہمارے ہاں کرونا تین پیشنٹس آئے تھے تو کرونا کے لیے سب سے پہلے جو ایک گھبرات ہے پبلک کی جو ڈری ہوئی ہے کہ اب کیا ہوگا تو ایسے میں کیا سٹیپ ہے آپ کا پڑھے لکھے ملک کے پڑھے لکھے باشندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ائرپورٹ پہ آکے ڈیکلیئر کرے کہ میں ایسے ملک سے آ رہا ہوں اور میرا ٹیسٹ کیجی آپ لو کیا یہ فضاء میں ہے ہوا میں ہے یا پھر کسی سرویس پر ہے زمین پر ہے اچھی باتیں کیے ہیں اس وائرس کے ساتھ کہ یہ ہوا میں نہیں ہے تو کیرلا میں وہ تین پیشنٹ ٹھیک ہو گئے ہیں یہ بہت امپورٹن ڈاکٹر صاحب نے بات کہی ہے کہ ہوا میں نہیں ہے مارکس پہنی کی ضرورت نہیں ہے یہ پارٹیکلز میں نہیں ہے بلکہ ڈروپلیٹس میں ہے ایک عام ناغری کو ماسک نہیں پہننا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو دن میں کم سے کم بیس بار دھویں نیمونیاں جو یہ پروڈیوز کرتے ہیں عدرت کورونا صاحب یہ ڈرائی نیمونیاں ہوتا ہے اور گرم پانی پینا زیادہ اچھا ہے آئس کریم اور تھڑڈا پانی ایوائیڈ کرنا بہت اچھا ہے تو دوری بنا کے رکھنا خانسی والوں سے اور جو ہوا میں پھیک رہے ہیں یہ ڈروپلیٹس ان سے ڈھائی فٹ کم سے کم اور تین فٹ سے چار فٹ زیادہ زیادہ اور ٹیشو پیپر کو پراپرلی رکھ کے خانسی ہے ایسے نہیں بلکہ پورا ڈھگیے نوشی وقت ہمیں ڈسٹ بین میں ڈالنا ہے نہ جیم میں رکھنا ہے نہ سڑک پہ پھیکنا ہے اس میں آگیا وائرس نمسکار دوستو میں ہوں اکرام ہاتھ دا نیوز گیٹ میں آپ کا سواگت ہے کرونا مجھ سے بچاؤ کرونا یہ کہہ رہا ہے بار بار کرونا تو اس لیے یہ پروڑام آپ کو پینک کریٹ کرنے کے لیے نہیں ہے آپ کی میڈیکل انفارمیشن کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہے آپ کی گھبرہ ہٹ کو کم کرنے کے لیے ہے اسی بار بات کی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پدمشری ڈاکٹر محسین صاحب جو کی اس سے پہلے پریزیڈنٹ یعنی تین جو راشپتی رہے ہیں پہلے ان کی ڈاکٹر رہے ہیں اور اپنے آپ میں ماشاءاللہ ایک بڑا پروفائل ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی بڑی بیماریوں کو جھرزے بھی کانٹا ہے اور بہت ریسرچ ہے آپ کے اوپر اس کی تو قرآنے کے لیے سب سے پہلے جو ان کی گھبرہت ہے پبلک کی جو ڈری ہوئی ہے کہ اب کیا ہوگا تو ایسے میں کیا سٹیپ ہے آپ کا کل میں بومبے میں ایک ایک ایگزیبیشن کے اناغریشن میں بول رہا تھا میں نے ان سے یہی کہا کرونا سے ڈرونا کرونا سے ڈرونا بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے لاپروہی بڑھتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں کرونا تین پیشنٹس آئے تھے اور کیرالا میں آگئے تھے تو کیرالا میں وہ تین پیشنٹ ٹھیک ہو گئے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے بعد ائرپورٹ سے یہ جو اٹیلین گروپ نکل گیا اتنے سارے لوگوں کا یہ غلط ہو گیا اب اس میں سے ایک ایسے بھی نکلے جو خوب پارٹی کری جنہوں نے گھومے یو پی گئے دلی آئے آگرہ گئے بچوں کے سکول میں اپنے بچوں کو بھیج دیا پارٹی ہوئی ہوتل میں بھی ٹھہرے تو کئی جگہ وہ گھوم لیے اسی طرح ایک اور پیشنٹ ہے ان کی وائف کو بھی ہو گیا ان کے ڈرائیور کو بھی ہو گیا جو یہ ٹولی تھی اٹلی کے لوگوں کی تو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ تھوڑا وہ نکل گئے ائرپورٹ سے چیکنگ کرائے بغیر تو یہ اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے ملک کے پڑھے لکھے باشندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ائرپورٹ پہ آکے ڈیکلیئر کرے کہ میں ایسے ملک سے آ رہا ہوں اور میرا ٹیسٹ کیجئے آپ لوگ درد صاحب اسی میں یہ سوال نکلتا ہے کہ یہ آخر ہوتا کیسے ہے کیا یہ فضاء میں ہے ہوا میں ہے یا پھر کسی سرویس پر ہے زمین پر ہے فور ایکزیمپل اور کلر کر دیں ہم نے پبلک کو سمجھانے کے لیے کہ اگر مان لیچے کوئی دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس وائرس سے افیکٹڈ اور دس فیٹ کی دوری پر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے تو کیا ایسے میں اس کو یہ وائرس انٹر کر جائے گا کیا ہو جائے گا اچھی باتیں کیے ہیں اس وائرس کے ساتھ کہ یہ ہوا میں نہیں ہے یہ پارٹیکلز میں نہیں ہے بلکہ ڈروپلیٹس میں ہے ڈروپلیٹس ہوتا ہے جیسے میں کھانسا تو میری جو مو کی سانس نہیں بلکہ مو کے سکریشنس نکلے جو دکھائی نہیں دیتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں جو میں نے وہ چھوڑا ہوا میں تو ڈیڑھ سے دو فٹ تک اس کا خطرہ رہتا ہے تو اگر ڈروپلیٹ انفیکشن ہم نے ڈیل کر لیا ٹھیک سے تو پھر یہ خطرہ ختم ہو جاتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ ڈروپلیٹس جو میرے نکلے وہ شیشے کی میز رکھی ہے اس پہ بھی جمیں گے یہ ڈیکوریشن پیس رکھا اس کے سرفیس پہ جم جائیں گے اب اس سرفیس کو جب آپ آکے چھویں گے یا کوئی اور چھوے گا تو وہ اس کے ہاتھ میں چلے جائیں گے اور وہ پھر ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوے گا چہرے کو ناک کو آنک کو اس میں چلے جائیں گے تو ہم اوسطین بیس سے تیس بار اپنا چہرہ غیر شعوری طور پہ انوالنٹری طور پہ انویزیبل طور پہ چھوتے ہیں جو ہمیں پڑا نہیں ہوتا تو اس کے لیے جو اس کا یہیں پہ روک تھام بھی نکلتی ہے اس سے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو دن میں کم سے کم بیس بار دھویں جو لوگ پانچ ٹائم عبادت کرتے ہیں وہ تو ان کا بہت اچھا پانچ ٹائم قدر روٹین ہوئی جاتا ہے تو اس کو ہاتھ کو دھونا جو ہے وہ زیادہ ضروری باہر سے آکے فوراں دھویں اس کو ہاتھ دھویں ہاں اور کپڑے بھی اتار دیں وہ ان کو اتار دیں جو باہر سے کپڑے ہم پہن کے ہیں اور میں تو کہتا ہوں سب چیز اندر نہ لائیں گھر میں اسی میں ساری کور کنٹیوزر ہیں جو لوگ ماسک لگائے ہوئے ہیں اب اگر وہ اس جگہ پر جا بھی رہے ہیں تو وہ سارے تو سب اس کے ماسک کے اوپر سرفیس پر آگئے تو کیا ایسے میں ون ٹائم یوز ہوتا ہے وہ ماسک یا اس کو بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے ماسک کے بارے میں میرا اپینین بلکل کلیر ہے ہم لوگ جو مریضوں کا علاج کر رہے ہیں ان کو ماسک پہننا ہے جو ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف پہن رہے ہیں ان کو ماسک پہننا ہے جو پیشنٹ ڈائیگنوز ہو گیا ہے کہ اس کو نمونیا یا انفلوینزا یا کوئی اور اس سے ملتی جلتی بیماری ہے یا یہ مان لی جیے یہ والی بیماری بھی ہے تو اس کو ماسک پہننا ہے ایک عام ناغریک کو ماسک نہیں پہننا ہے اب میں ائرپورٹ پہ کل تھا نائنٹی پرسنٹ لوگ ماسک پہنے ہوئے تھے غلط ہے بسوں میں تھا ائرکرافٹ پہ جارہی تھی اس میں تمام لوگ ماسک ایسا کیوں ہو کیونکہ لوگ تو دعا تر ماسک پہن کر گھوم رہے کہتے ہیں کہ یہ سیفٹی کرے گا ہماری سیفٹی اگر وائرس ہوگا ہمیں تب ہی تو کرے گا ابھی تو ہم نے کہا ہے کہ ہوا میں نہیں ہے سرفیس پہ ہے یہ بہت امپورٹن ڈاکٹر صاحب نے بات کہی ہے کہ ہوا میں نہیں ہے مارکس پہنے کی ضرورت نہیں ہے سب کو جی سب سب لوگ کو لیکن پیرا میڈکل و میڈکل سٹاپ کو اس کی ضرورت بہت ضروری ہے اچھا ایک اور بھرم پھلا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب بھی پھیلے گا پھیلے گا اور کمنیکیٹ ہوگا کیا یہ اپنے آپے مت ہے بھرم ہے یا سچا ہی ہے نہیں نہیں نون ویج کھانے سے انڈا کھانے سے کیسے پھیلیا گیا وائرس ان چیزوں میں ہائی نہیں اور یہ ضرور ہے کہ ہائیجین کا تقیدہ یہ ہے کہ ہم مطلب جو ہاف کوکڈ کھانا ہے جیسے ٹکا ہے وہ ہاف کوکڈ کھانا ہے اور کواب بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کم سکتے ہیں تو وہ دو آئیٹم یہ نہ کھائیں باقی گوشت کو پکا کے کھائیں چکن ہے مطن ہے فش ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ غیر ضروری پروپیگنڈا ہو گیا لوگوں کا بہت نقصان ہو گیا پولٹی انڈسٹری کو ہزاروں کروڑ کا نقصان ہو جائے گا اس سے تو یہ تو بہت اچھی بات نہیں ہے تو گوشت کھانا اس میں منع نہیں ہے سائنٹیفک طریقے کے حساب سے گوشت کو کچھا کھانا منع ہے اچھا گرم پانی اور تھنڈے پانی کو لے کر کیا کہیں گے کیونکہ عموان لوگوں کا یہ بولنا ہے کہ پانی اگر گرم لیتے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں اس میں بولتے ہیں کہ بار بار گرم پانی لیجے تو جدنے بھی سب اندر کے جو چیزیں جو جراسیم ہیں جنس ہیں وہ صاف ہوں گے کیا گرم پانی کا بھی یوز رہنا چاہیے بار بار یہ امریکہ اور چائنہ کے جو دو بڑے سائنٹیسٹ ہیں اور بریٹیش میڈیکل جنرل ہے لینسٹ اس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ نیمونیاں جو یہ پروڈیوش کرتے ہیں حضرت کورونا صاحب یہ ڈرائی نیمونیاں ہوتا ہے اور یہ گلے میں سب سے پہلے جا کے جمتا ہے گلے میں جب یہ جمتا ہے تو گلہ خوشک کی فیلنگ آتی ہے گلے میں خراش کی فیلنگ آتی ہے اس کے بعد یہ ناک کے سیکریشنز کے ساتھ نیچے لنگس میں چلے جاتے ہیں تو گلے کو سکائی پہنچانا گلے کو سیکنا گلے کو گرم پانی سے رنس کرنا جس کو ہم گارگلز کہتے ہیں گرارہ کرنا کہتے ہیں وہ ضروری ہے اور گرم پانی پینا زیادہ اچھا ہے آئس کریم اور تھلڈا پانی ایوائیڈ کرنا بہت اچھا ہے تو اب جو پہلا سٹیپ ہے پبلک کو اب کیا کرنا چاہیے اب ایسے میں جس طرح سے مڈپلائی یہ ہو رہا ہے اور پینک کریئٹ ہو رہا ہے ماحول میں سب سے پہلے اس کو کم کیسے کرنا چاہیے فرسٹ ٹیپ ہمارا کیا رہے گا جو بیشک جو شبی کے لیے کرنا ہے اور ہر عمر کے لیے کرنا ہے بچہ بڑا جوان سب سے پہلا ہی سٹیپ یہ ہے کہ گھبرائیں نہیں پینک نہ کریئٹ کریں اور اپنے اوپر بھی خود اعتمادی کریں کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ہم کو ایک چھوٹا سا وائرس دس لے گا لیکن احتیاط جو ہے بہت بڑی چیز ہے احتیاط میں یہی ہے دو بڑی احتیاطیں ہیں ایک تو دوری بنا کے رکھنا خانسی والوں سے اور جو ہوا میں پھیک رہے ہیں یہ ڈروپلیٹس ان سے ڈھائی فٹ کم سے کم اور تین فٹ سے چار فٹ زیادہ زیادہ اور ایک ہاتھ کو دھونا یہ جو کیرلہ نے اور سنگاپور نے سنگاپور نے خاص طور سے اس پہ جو کنٹرول کیا ہے وہ ہینڈ سینیٹیشن سے کیا اس کو اور بیلڈنگز میں بھی انہوں نے وہ بہت خیر صاف سترا ملک ہے بیلڈنگز میں بھی جو باہر کے لوگ آ رہے ہیں ان کی تھوڑو اسٹرلائزیشن یعنی کہ ہاتھ صاف کر کے آئے چپل اتار کے آئے اور جس کو خانسی آ رہی ہو وہ ایسے کر کے خانسے سائیڈ میں کسی کے سامنے نہ خانسے موں کے اس کو کہتے ہیں کف ایٹیکیٹ کف ہائیجین بلکہ بتمیزی سے بھی بچنا ہے نہیں خانسیں گے تو ٹیشو پیپر لے کے خانسی ہے اور ٹیشو پیپر کو پراپرلی رکھ کے خانسی ہے ایسے نہیں بلکہ پورا ڈھکی ہے دیکھے دور سامنے بخائرہ طریقے سے پورا اس کو ڈیمو دینا ہے مڑا ہوا نہیں رکھے تو آدھا ہی کبر ہوگا ناک سے آگے گا تو اس کو جب ہم خانس لیں اس میں یا چھینک لیں یا ناک صاف کر لیں تو اس کو اسی وقت ہمیں ڈیسٹ بین میں ڈالنا ہے نہ جیم میں رکھنا ہے نہ سڑک پہ پھیکنا ہے اس میں آگیا وائرس تو اس وائرس کو ہمیں پروپرلی ڈسپوز کرنا ہے آئیڈیلی تو برن کرنا چاہیے بڑھ یہ فیزیبل نہیں ہے صرف ایک ہی بار استعمال ہو گئے ہاں ایک ہی تائم استعمال ہو گئے اب اس کے بعد ڈائٹ صاحب ابھی خبر چلی تھی اور بڑے پتے شٹک نیوز پیپر نے یہ بھی بات کہی تھی کہ اس کی جو ویکسین ہے وہ ڈسکور کر لی گئی ہے بلہ اب اس میں چل رہے تھے تو چائنہ کہ ہی کوئی آر میں آفیسرز ہیں جنہوں نے کام کی آدھا جنہوں نے ایبولا جیسے کے لیے بھی نکالی تھی کیا یہ بات کتنی سچ ہے کیا یہ پاسیبل ہے ابھی اس وقت میں آپ کو یہ سن کر تاجیب ہوگا کورونا وائرس ساتھ طرح کے ہوتے ہیں اور اس میں ڈاغز کا ویکسین اویلیبل ہے میں نے اس کا ڈبا بھی دیکھا ہے اور میرے گھر میں میری ان لاؤز کے ہاں ڈاغ کو کورونا کا ویکسین لگتا ہے بٹ یہ والے ویکسین اس کا نہیں ہے کورونا کا تو یہ جو کورونا موڈیفائیڈ ہے شاتر والا ہے اس کا ویکسین بنانے میں مجھے لگتا ہے کم سے کم چھے سے آٹھ مہینے لگیں گے اس سے پہلے ویکسین نہیں آئے گا تو ویکسین تو بن جاتا ہے وائرس کا بٹ یہ میوٹیٹیڈ وائرس ہے اس لیے اس میں دیل لگے گی اچھا آپ آر ایم ایل آپ کا رام منوہر دویا ہسپٹل جہاں پر آپ رہے ہیں تفدرجنگ اور ایمز یہ ہسپٹل میں جو تعداد ہے وہ لگاتار اس میں بڑھتی جا رہی ہے اس وقت میں انہوں نے سینٹرز بھی بنائے ہیں تو لوگ اگر صرف ایک ہی جگہ پر یہ اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے ایمز میں تو اس کی ریپورٹ کتنی دن میں آ جاتی ہیں اس کو لے کر کیا لوگ کی جو برہم ہیں کافی کنفیوزن ہیں کیونکہ لوگ پینک کریئٹ ہو رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں پہت کی طرف سیمپل دینے جلدی سے اور کلیر ہو جائیں کہ ہمارا ہم لوگ کرونا سے افیکٹیٹ تو نہیں ہیں کہیں ہاں اس میں انفلوینزا اور ایچ ون این ون کو نہ بھولیں ایک تو میں یہ کہہ رہا ہوں شروع سے ایک اور بھی وائرس چل رہا تھا پچھلے ہفتے میں نے دو ڈائیگنوز کی ایک ایسے ایچ تھری این ٹو جو سوائن فلو ٹائپ کا ہے اب اس کے ٹیسٹ میں آئیڈیلی تو میکشمم تین گھنٹے میں ریپورٹ آ جانی چاہیے لیکن کیونکہ تعداد اتنی زیادہ ہے تو نیکس دے بھی آ سکتی ہے شروع میں ٹائم چار دن تین دن لگ رہا تھا جب پونے جا رہی تھی ریپورٹ اب یہاں ہو رہا ہے ٹیسٹ پندرہ لیپس کو قریب آئیڈنٹیفائی کیا ہے ہمارے سواسنے منتری ہرشوردن صاحب نے اور پی ایم اس پہ نظر بنائے ہوئے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہے اس میں دیر کرنے کی تو اس پہ جلدی ریزلٹس آئے گا نیکس دے میکسیمم اور آئیڈیلی سیم ڈے تو اس پہ بھیڑ نہ کریں اچھا ہوتا ہے یہ ہر آدمی ذرا سی خانسی آگئی وہ گورنمنٹ آسپل میں اچھا اخبار میں لسٹ آئی ہوئی ہے کہ تئیس یا ستہائیس ہاسپٹل آئیڈنٹیفائی کیا جائے ہیں اور وہاں ٹیسٹ لینے کی فیسلیٹی ہے دوسرا اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا ٹیسٹ نیکیڈیف آگیا ہے ایک بار تو آپ بچے ہوئے ہیں پھر بھی دوبارہ کرانا پڑے گا اگر آپ کو سیمٹم ہوں گے اور ٹیسٹ اس کا بلڈ سے نہیں ہو رہا ہے بھی جو مین ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ سیکریشن سے ہو رہا ہے جس میں اپر ریسپریٹری ٹریک جس میں ناگ گلا خاص طور سے گلا یا کسی کو اگر بلغہ مارا رہا ہو تو اس کا یعنی ہر خانسی ہر جو کام ہر بخار کرونا نہیں ہے کرونا نہیں ہے بلکل نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا اور یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ اگر کرونا بھی پھیلا نہیں تو ہم نے تو انتظام ہماری حکومت کے لوگ سب ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں اور مجھے نہیں امید ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پھیلے گا حالانکہ آسٹیلیا کی ایک ریسر شائع ہوئی ہے اس میں بہت بڑی تعداد دیئے یہ کہ اتنے لوگ کورنا سے مر جائیں گے ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہم کچھ بھی نہیں پریڈکٹ کر سکتے یہ وائرس کا بیہیوئر ہے اور ہماری خوش خسمتی یا بے خسمتی ہوگی ڈاٹ صاحب بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہے میں قالتے ڈاٹ صاحب میں کافی حد تک آپ سب لوگوں کو اپ ڈیٹ کر دیا ہوگا بار بار ڈاٹ صاحب کا صاف طور پر کہنا ہے کہ احتیاد ہی علاج ہے اس لیے ہر بخار ہر خانسی اور رننگ نوز جو ہے وہ کورونا نہیں ہے اس کے اور بھی کارن ہو سکتے ہیں ایچ ون این ون بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور دوسرے کہیے جی 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 اس طرح کے کافی ڈاٹ صاحب نے بتایا کہ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس لیے پینک کریٹ بالکل مت کیجئے گا میرے خانس سے کافی حد تک آپ لوگ میڈیکلی اپ ڈیٹ ہو چکے ہوں گے سوچنا جانکاری آپ کے پاس پہنچ گئی ہوگی تو اس لیے احتیاد بردی ہے صرف یہی ایک علاج ہے ویکسین جب آئے گی تب آئے گی احتیاد اگر ہم کر لیتے ہیں تو ہندوستان سے ہم کورونا کو بہتر اور اچھے طریقے سے بھگا سکتے ہیں اب مجھے اور میرے کیمرپرسن کو اجازت دیجئے اگلی بار کسی اور مددی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نمسکار